نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد و نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج ہم شگر کے مریضوں کے بارے میں بات کریں گے کہ ان کے لئے چاول کتنے فید مند ہیں یہ جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے زیابیتس یعنی شگر اس وقت پاکستان میں تیزی سے پھیلنے والا آرزہ ہے اور کروڑوں افراد اس کے شکار ہیں زیابیتس کے شکار افراد میں مناسب مقدار میں انسولین پن نہیں پاتی یا جسم اسے استعمال کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے عام طور پر زیابیتس ٹائپ ٹو کا مرض طرز زندگی کی مقصود آداد کا نتیجہ ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں بلڈ شگر لیول طویل عرصے کے لیے بڑھ جاتا ہے یہ اس کے نتیجے میں دیگر طبی مسائل جیسے امراض قلب وغیرہ کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اس عارضے کا ابھی تک کوئی مکمل علاج تو موجود نہیں مگر چند غزائی آداد اور طرز زندگی میں تبدیلیوں سے اسے کنٹرول میں رکھا جا سکتا ہے بیشتر طبی ماہرین جابیتس کے مریضوں کی غزائے میں سے چاول نکالنے کا مشرع دیتے ہیں کیونکہ اس سے بلڈ شگر لیول متاثر ہونے کا امکان ہوتا ہے مگر چاول ایسی چیز ہے جو پاکستان بار میں بہت زیادہ عام موجود ہے تاہم اس میں موجود نشاستہ بلڈ شگر لیول بڑھا سکتا ہے اسی طرح چاول میں فائبر نہیں ہوتا جو کہ مٹھاس کو جذب کرنے کا عمل لمبا کر کے بلڈ شگر لیول ریگولیٹ کرتا ہے چاول ہائی گلیسمک انٹیکس غزاء ہے اور اس طرح کی غزاء بلڈ شگر لیول بڑھانے کا باعث سمجھ جاتی ہے جبکہ اس میں موجود کاربو ہائیڈریٹس زیابیتس کے مریض کو انسولین استعمال نہیں کرنے دیتی جس سے بھی بلڈ شگر لیول بڑھتا ہے تو ان اناثر کو دیکھتے ہوئے سوال یہ ہے کہ کیا واقعی چاول زیابیتس کے شکار افراد کو نہیں کھانے چاہیے امریکی ڈائیبیٹیس اسوسییشن کے مطابق نشاستہ دار غزائیں جیسے چاول صحت مند غزائی آداد کا حصہ ہو سکتی ہیں مگر ان کی مقدار کی اہمیت بہت زیادہ ہے چاول، پاستہ، آلو، مطر اور مکعی وغیرہ کو غزاؤں کا حصہ بنایا جا سکتا ہے تو زیابیتس کے مریض سفید یا براؤن چاول کھا سکتے ہیں مگر اعتدال کے ساتھ اور ہمیشہ ڈاکٹر کے مشکل سے اسے کھانے کی عادت بنانی جا ہیے شگر یا زیابیتس کے مریضوں موزن ناظرین آج ہم نے شگر کے مریضوں کے لیے چاول کتنے فیمتہ مند ہیں اس بارے میں بات کی امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی سند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بولیں کاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين